بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیبلی میری رف سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور مسکراتے رہیں آج میں آپ کیلئے لے کر آئی ہوں بنانے میں بہت آسان ٹیس میں لا جواب مزیدہ سے کرسپی کرنچی پوٹیٹو سکیر جھٹ پٹ آسان سی ریسپی ہے بچوں کی تو بہت فیوریٹ ہے ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبانہ ماں تبھولیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے 500 گرام آلو جن کو بوائل کر کے قدو کش کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم ویجیٹیبلز دو چمر بھر کے میں شامل کر رہی ہوں پیاز شامل کرنے سے پہلے یہ یاد رکھے گا کہ آلو کو تھنڈا ہونا چاہیے زیادہ بہتر ہے آپ رات کو بوائل کر دیں صبح رہم سے مزے سے جو چیز بنانی ہو بنا لیں دو چمر ہے شملا میج دو چمر ہرہ دھنیا دو چمر ہے باری کٹی ہوئی گاجر ایک سے دو باری کٹی ہوئی ہری میج آپ اپنی مرضی کے مطابق ویجیٹیبلز کو چینج بھی کر سکتے ہیں یا صرف انین شامل کر کے بھی یہ بنا سکتے ہیں ایک چیئے کا چمر دھنیا پاورڈر ایک چمر لال میچی پاورڈر ایک چمر کٹی ہوئی لال میچ پاورڈر چاٹ مسالہ ایک چمر کالی میچ پاورڈر ایک چمر نمک اپنے ٹیس کے لحاظ سے اور ایک چوٹھائی چمر شامل کریں گے ہم بیکنگ پاورڈر ان تمام چیزوں کو شامل کریں گے اچھی طرح میچ کریں گے اب اس میں ہم نے 200 گرم میدہ شامل کرنا ہے لیکن ضرورت کے مطابق آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں تو پہلے میں دو چمہ شامل کروں گی مکس کروں گی پھر ضرورت ہوگی اس حساب سے آپ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کی وجریبز میں پانی کی مقدار ہے یا علو زیادہ سوگی ہیں سوفٹ زیادہ ہیں تو پھر میدے کی مقدار کو بڑھایا جا سکتا ہے میں نے اس میں تقریباً 200 گرم میدہ لیا تھا وہی شامل کیا ہے اور اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے آپ مکس کریں گے پانی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ویجیٹیبل خود بخود پانی چھوڑنا سٹارٹ کریں گی ڈرائے میں نے اس کو گوند کے اب اس میں شامل کریں گے دو چمچ گھی کے اگر آپ کے پاس چیز ہے موزرےلا چیز ہے سلائس والی چیز ہے تو وہ کٹ کر کے شامل کر سکتے ہیں اس ٹائم پر میرے پاس چیز نہیں تھی اس لئے میں نے شامل کیا ہے دو چمچ بھر کے گھی کے تاکہ چیز والا اچھا سا مزیدار سا فلیور آئے کرنچی پوٹیٹو سکیرز میں گی شامل کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور پانس سے سات مند کے لئے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے میں نے پانی بلکل شامل نہیں کیا جس تمام چیزوں کو مکس کیا ہے اور سوٹ سی ڈوت تیار ہو گئی ہے کور کر کے پانس سے سات مند کے لئے چھوڑ دیں گے پانس سے سات مند ہو چکی ہیں دیکھیں کتنی سوٹ سی ڈوت تیار ہو چکی ہے آئل کر لگائیں گے ہاتھوں پہ اور چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے سرفیس پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اچھی طرح اپنے پیڑے کو ڈو کو میدے کے اندر رول کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے آپ شیپ دے لیں میں سکیر شیپ میں بنا رہی ہوں مجھے بریڈ والی شیپ چاہیے تھی اس لیے میں نے یہ شیپ دی ہے اگر آپ کو کچھ اور شیپ بنانی ہو تو بھی بنا سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے نائف کی مدد سے کناروں کو سیٹ کر لیں جس نے دیکھیں کچھ مزید آسی پوٹیٹو سکیر کی ڈو تیار ہو چکی ہے اب چھوٹے چھوٹے ایسے ہی ون بے ون تمام بنا لیں گے اور بنا کر سائٹ پہ رکھتے جائیں گے میدہ ڈسٹ کر کے پھر رکھے گا نہیں تو یہ چپک جائیں گے ویجیٹیبلز جو شامل ہیں اس میں تو وہ پانی چھوڑیں گی تو چپکنے کا چانس ہوتا ہے اپنی مرضی سے ڈوک کا جو بھی اگر آپ سرکل بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں شیپ بھی چینج کر سکتے ہیں اور سائز بھی چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے بھی آپ کو ایک ٹرک کی ضرورت ہوگی بہت آرام سوفٹ ہو ہوتی ہے تو طریقے سے اٹھائیں گے اور ایسے ہی ہم نے فرائے کرنے کے لیے بھی ٹیکنیک کو یوز کرنا ہے سب تیار کر کے میں نے رکھ لیئے ہیں آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب ضرورت ہو نکالیں اور آرام سے فرائے کر کے کھالیں یا پھر آپ ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائے کری ہوں میں ان کو آپ ان کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں تو ہلکی سی ہیٹ پین میں آنا سٹارڈ ہوگی ہے اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور ون بے ون تمام ہم فرائے کرنے کے لیے پین میں ڈالتے جائیں گے بہت تیز آنچ پہ نہیں فرائے کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے میدہ شامل کیا ہوا ہے تو جتنی آنچ سلو ہوگی اتنے ہی یہ کرسپی بھی بنیں گے اور اندر تک پکے ہوئے ہوں گے کچھے نہیں ہوں گے پوٹیٹو تو بوائل ہیں لیکن ہم نے میدہ جو شامل کیا ہے اس کو تو پکانا ہے تو ہیٹ کو بہت کم رکھئے گا اچھا سا جب ایک سائیڈ سے کلر آئے گا تب ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے دیکھیں جیسے جیسے یہ پکنا سٹارڈ ہوئے ہیں اس کو آپ ہلکا سا موو کریں گے تو یہ آرام سے چپک نہیں رہے موو ہو رہے ہیں چیک کر لیں کہ یہ دن ہوئے ہیں کہ نہیں جب یہ ایک سائیڈ سے پک جائیں تب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے سلو ہیٹ کی اوپر پکانے سے یہ بہت کرسپی اور کرنچی بنیں گے تیز آنچ پہ ان کو کلر تو آ جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے جتنی آنچ سلو ہوگی سبر کے ساتھ آپ ان کو پرائے کریں گے تو اچھا کلر آئے گا اب آپ اس کو اگر ڈریپ فرائے کر رہے ہیں تو بھی آنچ بہت تیز مات رکھے گا ترمیانی آنچ کی اوپر ہی ڈریپ فرائے کریں گے تو ہی یہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے اور میں شیلو فرائے کر رہی ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے پیجن کی ضرورت ہے کہ اچھا سا کلر لانے کے لیے آنچ کا بہت دھیان رکھا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پاک بھی جائیں جلے بھی نہیں اور لائٹ گولڈن سا پیارا سا کلر بھی آئے اُلڑتے پلڑتے مزے داز سے ہمارے کرسپی کرنچی پوٹیٹو سکیرز تیار ہو چکے ہیں دونوں سائٹ سے اچھی طرح پکا لینے کے بعد اب ہم ان کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اسی طرح ون بے ون ہم سیکنڈ بیچ کو بھی فرائے کرنے کی تیاری کر لیں گے اور فریز کرنا چاہیں تو بھی اب فریز کر سکتے ہیں اسی طرح آئل لیا ہے میں نے سیکنڈ بیچ کو بھی فرائے کر کے رکھ لیا ہے آپ اپنی پسند کی کسی بھی ڈپ کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں میں نے جو ڈپ بنائی ہے دو جممہ لیا ہے میونیز دو جممج ٹومیٹو کیچپ دونوں کو مکس کریں ہلکا سا کالی میچ ڈالی ہے اور مزیدہ سا یہ ڈپ تیار ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اپنی پسند کی کسی بھی ڈپ کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں مزیدہ سے سوپر کرسپی کرنچی جھٹ پڑ سے بن جانا والے پٹیٹو سکیر تیار ہے اگر آپ ویجیٹیبل بچوں کو کھلاتے ہوئے مشکل میں پڑتی ہیں تو ایسی چیزیں بنا کر کھلائیں تاکہ آپ کے بچے شوق سے ویجیٹیبلز کھائیں اور اتنی سری ویجیٹیبل بچے کھا لیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ایسی ہی آسان آسان ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دمانا مات بھولیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے ملے دعا میں یاد رکھئے اپنا خیار رکھئے جزاک اللہ